موسیقی 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 بھائی دیکھیں حکومت میں تو جو بظاہر فیس نیو کے بات ہیں وہ تو سارے ہی مطالبات تو صحیح سمجھتے ہیں بقول ان کے کہ آپ کی بات چینٹرین ہے واقعی مسئلہ ہے یہ ہے وہ ہے اصل بات یہ ہے کہ اب ان کی طرف سے علامات کیا ہو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کمیٹی ٹیکنیکل بنا دی ہے تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں ہم بھی بیٹھے ہیں اور چلدی دیکھیں تو چلدی چلے آئیں گے دیئے سے دیکھیں گے رہیں گے اور پڑھائیں گے دیجے اب جہاں تک آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے دنیا بھر میں آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں آئی ایم ایف کوئی ایسا تو دارہ نہیں ہے نا کہ وہ شوق سے ہمیں پیسے دے اور ہم اس سے شوق میں پیسے لیتے ہیں ہم پھسے ہوئے ہوتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے حکومتی حرکتوں کی وجہ سے پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور پھستے چلے جاتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک پیمنٹ ہو جی چاہیے واپس تو آپ ان کی پیمنٹ ادا کرنے کے لیے مجھلی کے بلوں کے بجائے اپنی مراد کم کر کے ان کو دے دیں تو آپ کے جانبے آئیے میں پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ جب پیسے ہمیں مل رہے ہیں واپس تو ہمیں یہ اعتراض ہے ان کی طرف سے تو یہ بیان بھی تو آیا تھا نا کہ ہم نے تو ان سے کہا کہ جو موثر اور کاتتبر لوگ ہیں ان سے پیسے وصول کرو تم عوام سے پیسے وصول کرنے لگتے ہو یہ سب باتیں بھی ہوگی ہیں جنمن کوئی بھی چیز ہوگی تو دوسری بات چائنہ والی ہے چائنہ کے حوالے سے بھی نیگوشیئٹ کرنا چاہیے چائنہ سے ہماری دوستی بھی ہے وہ ہمارا اسٹرٹیجک پارٹ کا ہے پاکستان چائنہ کی ضرورت ہے چائنہ پاکستان کی ضرورت ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وقار کے ساتھ اور حصت کے ساتھ ہمیں جنمن طریقے سے چائنہ سے بات کرنی چاہیے اور میرا خیال ہے وہ فروف فروڑ ہوگی بھائی خواتین جو ہے نا یسی کیسی بات کرنا ہے خواتین ہماری سوسائیٹی کی عادی ہیں ان کے ذریعے اور ان کے اوپرتہ اوپرتہ نہیں ہے بھائی وہ پوری عادی سوسائیٹی ہے اور ہمارا جماعت اسلامی کا خواتین فرنگ بہت سٹرونگ ہے اور الحمدللہ جو ایشو ہم نے ریلیس کیا ہے یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر خاتون کا ہر طالبہ کا مسئلہ ہے تو اگر وہ پارٹیسپیٹ کریں گی تو یہ تو ہمارے لیے عزت کی بات ہو پوری قوم کے لیے عزت کی بات ہو لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو اس طرح سرک پہ نہیں آنا چاہیے تو اگر حکومت یہ سمجھتی ہے تو وہ ادنات نہیں کرو نا جس سے ان کو آنے پہ بجبور کرتے ہو کسی کو شوق تو نہیں ہوتا دیکھیں باڈی لیکویج لہجہ انداز یہ سب چیزوں تو ہمارا سبجکٹ ہیں بات یہ ہے ہم نے اپنی مطالبات اس کو دے دی ہیں انہوں نے ہم سے وقت مانگا ہے کہ ہم کمیٹی بنا کر اس کو دیکھ رہے ہیں جائز بات ہے ہی ہے ہم نے ان کو وقت دیا ہے یہ کیلئے نہیں دیا کہ ہم جا رہے ہیں آپ ذرا مذاکرات کر لیں اور اپنی کمیٹی بنا دیں ہم نے کام بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی اپنا کام کر رہے ہیں آپ بھی اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی طرف ان کے کورٹ میں بولے جو فیصلہ ان کی طرف سے ہے بلکل یہی بات ہے بلکل یہی بات ہے میں نے بھی ارز کیا نا کہ آئی ایم ایف سے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو پچاس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے میں تو ابھی اس پر بات نہیں کر رہا کہ آئی ایم ایف کا بینل اقوامی ایجنڈا کیا ہے اور یہ سب پوری معیشت کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں سماج میں کیا ہوتے ہیں سیاست میں کیا ہوتے ہیں اس پر کسی وقت تقریر میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے لیکن چاہیں جو معاہدہ ہے اس میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غریبوں کو ریلیو دیں اور امیروں سے دیں تو بھائی آپ پھر بتائیں امیروں میں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے جو حکومت میں شامل ہیں اور جو حکومت کا حصہ ہیں پارٹ ہیں اور حکومتی طبقہ سیعہ آپ کی وہی ہونا چاہیے پارٹ کے تھی جو حتیان پوزشن ہائیں آہون سب سر کی تھی تو لوگ رہی آپ پاکستان کے لئے ہی اگر ہسر میں جائے کہ آپ تھیوری تو کوئی سی بھی بنانے پاکستان میں تو سادشوں کی تھیوریاں چندی رہتی ہیں اور اس کا سبسٹرنس اس لیے محصر آجاتا ہے کہ واقعتاً لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں کہ وہ مختلف اشاروں پر دھرنے بھی لیتے رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے سیچویشن کو اپنی مرضی کے مطابق دروانے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں جماعت اس قامی کا تو سیدھا سیدھا مطالبہ ہے نہ کسی سے لڑائیے نہ کسی سے تصادم ہے ہمارے پاکستان کے عوام کا مسئلہ حل کر دو تو ہم چلے جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو ٹیچ اور پہ تو نہیں بیٹھے گئے نا بھی ہم نے تو وہاں کا درناتے کیا تھا اور انہوں نے رکاوٹے پورے اسلام آباد کو بند کیا تھا تو ہم نے رکاوٹے توڑ بھی دی تھی ہم نے اپنا درنا ملتوی کرنے کا اعلان تو نہیں کیا تھا کہ اجازت نہیں ملی تو درنا ملتوی تو ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا نا ہم نے ساری رکاوٹے بھی پور کر دی تھی ہمارے کچھ لوگ پہنچ بھی گئے تھے لیکن ہم نے امن کے خاطر ہم نے پر امن سیاسی مضائمت کے کلچر کو خروف دینے کیلئے تصادم سے بچ کر ایشو کو پیشنیزر رکھے تاکہ یہ ایشوز پہ سیاست ہو عوام کے مسائل پہ سیاست ہو ذات پہ نہ ہو پارٹی پہ نہ ہو تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر گھٹے ہیں تو گورنمنٹ کیا خوشی سے اجازتیں دیتی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک کگف بار ہے ایک لڑائی تو ان سے چل رہی ہے چاہے وہ کتنے ہی باڈی لینگویج اچھی بنانے کی کوشش کریں پریشان تو بہت ہے حکومت اور پھر مجھے ہی بتائیے کہ جس وقت بھی جو لاہور میں خواکین گھر نہ دیئے ہوئے ہیں یہ کون سی کون سا طریقہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ راستے ان کے روکے ہوئے ہیں تو بہرحال کوئی بھی تھیوری بن سکتی ہے ہم بہت کلیر ہیں ہمیں عوام کو رلیف دلوانا ہے دوہر اجاز صاحب بات کرنا ہے ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں جو بھی اس وقت اس پورے مسئلے پر بات کرے گا وہ قابل قدر ہے البتہ یہ بات آپ تصحیح کر لیجئے کہ جماعت اسلامی مباہد پارٹی ہے جو طویل عرصے سے اس مسئلے پر بات کر رہی تھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ آواز اب پورے پاکستان کی آواز بن گئی ہے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں ہماری پریس کانفرنس میں موجود ہیں جس پہ ہم نے آئی پی پیز کے حوالے سے یہ سب باتیں کہیں ہیں اور بلکہ صرف آئی پی پیز ہی نہیں پاکستان میں بجلی کی ایک کمپنی ایسی ہے جو ٹوٹل پرائیوٹائز ہے وہ کے الیکٹرک ہے اور اس کے الیکٹرک کی سہولتکاری ہر حکومت نے کی ہم نے اس کو بھی ایکسپوز کیا تو الحمدللہ ہمارا تو اس کے اوپر بہت طبیل ورک بھی ہے اور ہم مستقل بات کر رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم جو بھی اس ایشو میں بات کرتا ہے ہم اس کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں ہم نے ان سے ٹائم فریم مانگا بھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ اب یہ حکومت پر ہے کہ اگر وہ ڈیلے کریں گے اور ٹائلمٹرون سے کام لیں گے تو ظاہر باتیں دھرنا سے یہاں تک تو نہیں ہے میں نے تو بھی ایک اعلان کو کر دیا ہے کہ ہم سلام آباد کا بھی اعلان کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو سارے آپشن کلے ہو اس لیے حکومت کو چاہیے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھائیں